السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تیلوں کا تیل سابن، شیمپو، سکن مویسٹرائزرز، کاسمیٹکس اور عدویہ میں استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگ اکیلا تیلوں کا تیل بالوں اور سر میں لگاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تیلوں کا تیل بالوں کے کون کون سے مسائل میں مفید رہتا ہے اس کے جلد پر کیا اثرات ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فاروقی دواخانہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی مفید ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو بڑھتے ہیں فوائد کی طرف نمبر ایک تیلوں کا تیل بالوں کا پتلا ہونا اور گرنا روکتا ہے یعنی یہ ہیر تیننگ اینڈ ہیر لوس میں مفید رہتا ہے تیلوں کے تیل میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس فیٹی ایسرڈز وافر پائے جاتے ہیں یہ وہ چکنائیاں ہیں جو بدن کے لیے ضروری ہوتی ہیں ریسرچ بتاتی ہے کہ ان فیٹی ایسرڈز کی کمی سے بالوں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے لہٰذا تیلوں کے تیل کے استعمال سے بالوں کی نشورما بہتر ہو سکتی ہے اور ساتھ تیل کھائے بھی جا سکتے ہیں تیل کھانے کے فوائد پر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں نمبر دو تیلوں کا تیل بالوں کی خوشکی دور کرتا ہے یعنی ڈرائی ہیرز کا پرابلم ہو تو تیلوں کا تیل بہت مفید رہتا ہے یہ جلد اور بالوں کو نرم بناتا ہے بال خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کیونکہ تیلوں کے تیل میں کئی ایک اچھے فیٹی ایسرڈز پائے جاتے ہیں جو شیمپو، سکن کریمز اور میک اپ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے پیلمیٹک ایسرڈ، آلیک ایسرڈ اور سٹیرک ایسرڈ وغیرہ نمبر تین تیلوں کا تیل سر کی جلد کو صحت مند بناتا ہے تیلوں کے تیل میں موجود فیٹی ایسرڈز اس کو جلد کی گہرائی تک جانے میں مدد دیتے ہیں جلد کے مسامات میں سوزش، بالوں کی جڑوں کو کمزور کرنے کا باعث ہوتی ہے جس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تیلوں کا تیل سر کی جلد کو صحت مند بنا کر بالوں کی حفاظت کرتا ہے نمبر چار تیلوں کا تیل ڈینڈرف کا بہترین علاج ہے یہ خشکے اور سکری کو ختم کرتا ہے تیل اور تیلوں کا تیل انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات رکھتے ہیں یہ عمومی جلدی مسائل پیدا ہونے سے روکتے ہیں سر اور بالوں میں تیلوں کا تیل لگانے سے سکری ختم ہو جاتی ہے جو کہ عمومن فنگس یا بیکٹیریہ سے پیدا ہوتی ہے نمبر پانچ یہ بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے تیلوں کے تیل کو بطور ماسک استعمال کرنا بڑا مفید رہتا ہے شاور لینے سے پہلے بالوں پر تیلوں کے تیل کا ماسک ایک پروٹیکٹیو سیل کی طرح کام کرتا ہے بالوں کی جڑے زیادہ پانی جذب نہیں کر پاتی کیونکہ بہت زیادہ پانی جذب کرنے سے ہیر سٹرینٹس میں سوزش ہو جاتی ہے اور بالوں کو نقصان پہنچتا ہے تیلوں کے تیل کا ماسک اس ڈیمج سے بچاتا ہے بال مضبوط اور چمکدار رہتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چھوٹے باول میں دو سے تین ٹیبل سپون تیلوں کا تیل ڈھالیں اس میں انگلیوں کے پورے ڈپ کر کے سر کی جلد پر ہلکا ہلکا مساج کریں سر کے اگلے حصے سے شروع کریں اور پیچھے گودی تک جائیں خوپڑی کی جلد پر ہی تیل لگائیں بالوں کو تر کرنے کی ضرورت نہیں اب کسی ٹاول یا کیپ سے سر کو آدھا پونہ گھنٹہ ڈام پہ رکھیں اس کے بعد جو کوئی بھی شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں اس سے نہا لیں یہ ماسک ایک پروٹیکٹیو سیل کی طرح کام کرے گا اور بالوں کی پوری طرح سے حفاظت کرے گا نتیجہ تن آپ کے بال چمکدار اور مضبوط رہیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کیسئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ